موسیقی اور اس تحکام کے لیے ہمارے مسیحی سکھ ہندو بھائیوں کی قربانیاں ہمیشہ مسلے راہیں وہ گورنر ہاؤس لاہور میں نیشنل منورٹی ڈے کی مناسبت سے مسلم لگنون منورٹی ونگ کے زیرے تمام تقریب کے شرکہ سے کھتاب کر رہے تھے کھتاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ آج پاکستان میں گیر مسلم اقلیتیں جس قدر آزادی اور سکون سے زندگی گزار رہی ہے یہ اس کھتے میں بسنے والوں کے لیے روشن اور تابناک مثال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے کسی کھتے میں جائیں یا کسی شعبہ حیات کا جائزہ لیں کوئی ایسا مقام اور میدان نہیں کہ جس میں اقلیتی بھائی ہمارے شانہ بشانہ نہ چل رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں انسانیت جس قسم کی صورتحال سے دو چار ہے ان حالات میں مذہبی ہم اہانگی کے لیے باہمی رواداری اور محبت و چاہت کے رشتوں کو زیادہ مضبوط اور مستحقین بنانے کی ضرورت ہے اور اسی میں انسانیت کی بقاہ کا راز مزمر ہے مسلم لیگنون کی حکومت نے اقلیتوں کو ترقی کے برابری کے موقع فراہم کیے ہیں اور پارٹی کے عادت نے کامران مائیکل کو پہلا وزیر خزانہ بنائے ہیں جبکہ وزیر انسانی حقوق سمیت اہم وزارتی سینٹ میں پہلا مسیحی سینٹر نامزد کیا موسیقی